نمشکار تیج حریانہ کے مورننگ بولیٹن میں آپ کا سواگت ہے حریانہ میں 61,000 کے پار پہنچے کل سنکرمید مریجوں کا انکڑا 1001 نئے مریج آئے 9 مریجوں کی کرونا کی وجہ سے موت پردیش میں اب 10,606 ایکٹیو کیس موجود ہو گئے جن میں سے 214 مریجوں کی خالت ناجک بنی ہوئے ٹھیک ہونے والے مریجوں کا انکڑا بھی 50,711 پر پہنچ گیا ہے پردیش میں کرونا سنکرمن کا فیلاب تیجی سے بڑھ رہا ہے مکھے منتری مہنوگلال کے بعد پردیش کے دوسری منتری بھی کرونا کے چیوک میں آ گئے ہیں بجلی ایو ارجا منتری رینجی سنگھ کی ریپورٹ پاؤسٹی وائیہوں نے خود یہ جانکاری ٹویٹ کر شیئر کی ہے پیچھلے 24 کھنٹوں میں 1391 مریجوں کے ساتھ سنکرمنتوں کی سنکھا 61,987 پر پہنچ گئی حالانکہ 1001 مریج ٹھیک ہو کر گھر بھی لوڑ گئے ہیں جس سے ٹھیک ہونے والوں کو آنکڑا بڑھ کر 50,711 پر پہنچا ہے تو 10,606 ایکٹیو کیس اب ہریانہ میں ہو گئے ہیں وہیں 9 مریجوں کی کرونا کی وجہ سے موت ہوگی جبکہ 214 مریجوں کی خالت ابھی بھی چنتا جنگ بنی ہوئے ان میں سے 178 مریجوں کی سانسے آکسیجن کے سہارے تو 36 وینٹری لیٹر پر جندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں شنیوار کے دن کی بات کریں تو 20 جلوں سے سب سے زیادہ فرید آباد میں 158 کیس آئی ہیں کرنال میں 140, گروگرام میں 12, سریباڑی میں 110 امبالا میں 98, پنچکولا میں 96, یمننگر میں 87 حسار میں 78, سونی پتھوے کروکشیتر میں 75 75 کیس, کیتھل میں 73, پانیپتھ میں 65 بھیوانی میں 61, سرسا میں 42 رہتک میں 36, فتحباد میں 23, نارڈول میں 19 پلول میں 11, تنو میں 10 کرونا کے سنکر بھی تمریجے وہ ملے ہیں ٹھیک ہونے والوں کا جکر کر لیتے ہیں گروگرام 169 لوگوں کو ڈشارج کیا گیا ہے فرید آباد 122 ٹھیک ہوئے ہیں عبالا 609, یمننگر سے 96 ریواری 77, پانیپتھ سے 67 کنار رہتک سے 52 حسار سے سونی پتھ سے 35 35, کرکشیترہ سے 29 پنچکولا, نارڈول سے 28 بھیوانی سے 24, سرسا سے 24 پلول سے 15, جھجر سے 12 فتحباد سے 11, کہتھا سے 10 نوہ سے 3 مریض ٹھیک ہو کر گھر لوٹ گئے ہیں سواستے ویبھاگ کے ریپورٹ کے انصار سندگتوں کے سمپل لینے کا آنکڑا 11,3832 پر پہنچ گیا ہے جن میں سے 10,335,131 کی ریپورٹ نیکٹیو آئی ہے جبکہ 674 کی ریپورٹ کا بھی انتجار ہے پردیش میں پاسریب ریٹ بھی 5.65 فیسدی پر پہنچ گیا ہے ریکاوری ریٹ 81.81 فیسدی پر ہے جبکہ اماملوں کے دوگنے ہونے کے 34 دن پر پہنچ گئی ہے اور پرتی ایک دس لاک پر جانج کا آنکڑا بھی 43,000 کو پار کر گیا ہے اب تک کل 670 میریزوں کی کرونا کی وجہ سے موت ہوئی جن میں سے 473 پروش شامل ہیں 157 میلائیں سب سے زیادہ فرید آباد گرگرام پانی پت اور سونی پت میں کرونا کی وجہ سے لوگوں کی موت ہوئی ہے تو خبردار آپ کو سابدھان ہونے کی جرورت ہے کہ کرونا کے آنکڑے یہ کہہ رہی ہیں کہ اب کرونا اپنی پیک ٹائم میں ہے کیونکہ ہم نے پیچھلے لگتار پانچ مہنوں سے دیکھا کہ ہریانہ میں کیس آتے تھو جو ڈیلی ان کی سنکیہ 600, 700, 800 کے بیچ رہتی تھی لیکن اب 1200 کے پار ہو گئی ہے تو یہ اچھے سنکیت نہیں ہے مگر پچھلے پانچ دنوں سے مجھے بتاتے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ چرکھی دادری کیسے جلے جس میں کرونا کا کوئی بھی پوسٹیو کیس نہیں آئے ہم امید کرتے ہیں کہ اب اس میں کبھی بھی آئے بھی نہ ساتھی 24 کھنٹوں میں رہات جیند کو ملی ہے جہاں پر کوئی کرونا کا پوسٹیو کیس نہیں ہے تو 80 ایکٹیو کیس ابھی بھی چرکھی دادری میں رہ گئے 154 مریض جیند میں رہ گئے ہیں 86 مریضوں کا علاج نو میں چر رہا ہے اس کے رہا ہوا 81 مریضوں کا علاج پلول میں جاری ہے سب سے زیادہ 926 گرو گرام میں ہے